اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرح فیسوٹ نمبر ایٹ میں خوش آمید کر دی ابھی تک آپ نے ہمارا چیزار محمد سفیان قادری سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لیں بیل وڈن پر کلک کر لیں ویڈیو پر لائک کر لیں کومنٹ کر لیں شیئر کر لیں اور زیادہ سے زیادہ درد پاک پڑھ لیں صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم اور الحمدللہ آج ہم اپیسوٹ نمبر ایٹ پر پہنچ چکے ہیں اور آج ہم نے جو دلاوت اور جو ترزمہ پیش کرنے ہیں وہ ہمارے سوٹ الفاتحہ کریں گے یقینہ یہ قرآن پاک کی پہلی دیکھا جائے تو صورت دورت عام طور پر قرآن پاک میں پہلے ہوئے ملتی ہے میس آخر پہلے میں لیکن اس کا جو طریقے کار رکھا گیا ہے اس کو کسی پاہر پاڑ جدہ رکھا گیا ہے اس کو قرآن پاک کے شروع میں ہمارے گئے گیا ہے ہمارے گئے لگ سے سوٹ الفاتحہ آئیے اس کی دلاوت کرتے ہیں کہ ان چھوٹی سی صورت رہی ہے اکمکتسر سے ہے اس چھوٹdest ہوں بھرید کی canadu ع brigade شروع کرتے ہیں bikin میری سلول بسلاللہ وط Pollak اللہ ڑا extہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مالک یوم الدین 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 موسیقی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم کہہ دیجئے سبحان اللہ درود پاک پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلید صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ علیہ وآلید سورہ فارق یہ مکی سورہ ہے اور اس سنے سورہ سات آیت ہیں دیکھا جائیں تو ایک روکی کو کہ جائے تو یہ ایک ہی ربوئے ایرسی بات کے ساتھ آیت ہیں یہ ہو سبو ہے یہ ہو سبتہ کیا یقین ہمیں ساتھ آیتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو ہوت مہربان رحمت والا اللہ فرماتا ہے سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا بہت مہربان رحمت والا یاد اللہ کہ سب خوبیاں کس کی ہیں اللہ تعالی ہم بدوں کی ہم لوگوں کی توجہ اس طرح محصول کروارا ہے کہ سب خوبیاں کس کی ہیں اللہ کی ہیں جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے سارے جہاں والوں پہلے بہت مہربان ہیں رحمت والا ہے آئیے لکھو بتوں été کرجیاں پڑھتے ہیں پڑھو رہا ہے پھر ایک ساتھ خوبیاں کس کی سنواتا ہے ل totalement خوبیاں کس کی نہیں پڑھو بڑھو 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 روز جزا کا مالک ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر وضب اللہ نہ بہت کہیں گے کہ اللہ اور پرطاق استغفال پڑھا استغفال اللہ رفیم کلی زمین جاتو بھی اگر اور درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم نے ہمیں اس سورہ حبارت سے کہا تھا بات نہ بات اب یہ اہم ہے اور یہ حقینتی بات ہم نے یہ دیکھا اور یہ سیکھا کہ اللہ تو یاکلہ اپنے شان میں شان کر رہا اور اپنے شان میں کیا کر رہا کہ سب خوبیاں میری ہیں یعنی اس نگیر میں جو جو خوب ہے چاہے وہ خوب میں خوب صورت ہو یا خوب تر ہو یا خوب حسین ہو یا خوب صحیح سے ہو اتنے بھی خوب ہیں وہ میری وجہ سے ہیں ان خوبے کو بنانے والا محلن ہے بیانتہ اللہ یہ فرماتا ہے پہلہ پھر آگے دعا نے فرمایا کہ اس پوری جہاں کا مالک بھی نہیں ہو اس پوری جہاں کو اس پوری جہاں پر مہمان بھی نہیں ہو اور اس پوری جہاں پر رحمت کرنے والا مالک پھر آگے دعا نے فرمایا کہ روز جزا کا مالک بھی نہیں ہو تیرا میمان مالک بھی تلگیتی کہ ہم تجھ کے ہمیں چاہیے اور چاہیے کیا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہیں ہمیں صرف اللہ سے عبادت کرنی ہیں اور اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ سے چاہت مانگیں گے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول اللہ کے صحابہ اللہ کے ولی اللہ کے ولی اور حضور کے صحابہ لیکنن ولی جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں صحابہ حضور کے ہیں اللہ کی عطا سے ان سے مانگیں گے نہیں اللہ کی عطا سے اصل اللہ ہے سب سے جو ہیں وہی بات آگئی اور تجھی سے مدد چاہیں گے ہم کو سیدھا راستہ چلا یا تلالہ خرمانہ آئے کہ ہمیں عبادت پہ لگی کرنی ہے ٹھیک ہے ہمیں اللہ تلالہ کی بات کرنی ہے اللہ سے ہی مدد مانگیں ہمیں تفاہروں کی طرف نہیں جانا اور اللہ سے سیدھے راستے کی بھی توقع کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ہے اور راستہ کن کا راستہ کس کا کہ جن لوگوں پر اللہ نے رحمت پر رہایا یا اپنی کرم پر رہایا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جانا ان لوگوں کے راستے پر من چلانا جن پر آپ کا اجاب ہوا یا وہ لوگ جو دینستان سے دور ہو گئے پہک گئے اور اپنی ہی انہوں نے دنیا گھر لی کہ اللہ ہم ان لوگوں کے راستے پر دینوں چلانا ہمیں سیدھے سیدھے دینستان کے راستے پر یہ سورہ توہید و رسالت پر ایک اور بڑا بڑا پیکر ہے اللہ کی مہدانیت اللہ کی انبیاء سے ماؤنیت اولیاء سے ماؤنیت اللہ کی اطا سے یہ سب اس سے سیدھے کہ اللہ کی طرف رجوع کر دیں اور اللہ ڈائریکٹ نہیں ملی انسان پر اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے حضور کو بھیجا حضور وسیلہ دلیا تو ہم حضور تک پہنچیں پھر ہماری آتے ہیں ہمیں کس نے بتایا اللہ ایک ہے ہمیں حضور نے بتایا اللہ ایک ہے کلو اللہ وغد وغد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے تو آپ صلی اللہ نے بتایا قرآن میں قرآن آپ صلی اللہ کو اترا اللہ نے آپ صلی اللہ کو بتایا اور آپ صلی اللہ میں بتایا تو ایسے کہ اللہ سے ولیوں سے اللہ کی نبیوں سے مدد حجر کا طلب کنا لیکن نیت یہ ہو یہ پھر بتاتا چلوں اصل وہ نہیں ہے اصل اللہ ہے وہ اللہ کی اترا سے اللہ سے انتا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے سب اللہ کی اترا ہے اور اللہ کی اترا سے یہ دینے والے ہیں دیکھیں نا صلی اللہ قاتل سے ایک ایمان ملا کہ اللہ ہی ہے سب چیزوں کا مالک سارے جہاں تو مالک اب جب اللہ مالک ہے تو محبو 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 میرا تیرا ہوتا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ کے محبو ہیں اور پھر انما آقاسم ملدہ یوتی اور پھر ایک جگہ یہی ہے نا کہ آپ سے نمکہ جباتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں کوئی بات آگئی پھر ایک جگہ اور ہم نے پڑھا ہم نے سنا کہ ہمیں چھوک کچھ کیا رہا فرماتا ہے کہ اگر محبو تجھے بنانا مقصد بناؤت نمیہ ہی نہ بنانا تو چھوٹ چھوٹ پتکی جو انسان تو حرت رہا کی طرح کے لیے جائے کیونکہ حضور سے مامنا اس نیت سے کہ اللہ کی عدد سے دیکھے ہیں یہ معاذ اللہ شرق نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ انشاءاللہ ثواب کا کام ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی عطا ہی عطا ہوگی انعیت ہی انعیتیں ہوں گی اور ابھی کرم ہوں گے سورہ فاطمتہ اللہ نشان ہی سو ایان کریے کہ میں میں نے سب بنایا میں سب کا مہربان میں سب کا احمد والا اور پھر میرے راستے سے مازنا میرے راستے میں سب آگئے اور پھر اولیہ بھی آگئے اور پھر انبیہ بھی آگئے ان کے وسیلے سے مجھ سے مازنے بھولو نا سو نا سو مازنے ایک کیفے ضدیبی سی ہوئی اس میں صحیح صورت کا ترچمہ پڑا یہ خوب صورت ہے کیا یہ خوب شورہ ہے کہ یہ خوب ترچمہ ہے اللہ نے اپنی شان بتائی پھر کہا مجھ سے مانگو مانگو مجھ سے سیدھا راستہ بھی مانگو سیدھا راستہ مانگو ان لوگوں کا سیدھا راستہ وہ راستہ جو نے رحمت فرمائی ان لوگوں کا راستہ رحمت کن پہ ہوئی 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 نا مطالعہ نے ایسے جو نے فرمایا نا اللہ اللہ خوب مدلے حوالہ 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 قرآن بات میں یہ نا کہ نہیں آئی انہ خوف کسی کسی دعا ہے جو حمی اپنا ایمان مضموط کرنے اہل حق میں شامل رہنے اور مسئلہ کے حق اہل سن آل حضرت علی رحمت ورحمان کی دعلمات مست کے آل حضرت میں مرت تک قائم رکھ اور ہمار ایمان کے سلام آئی جی بلد آج کی رمضان میں قرآن کی اپیسوڈ نمبر ایڈ سے اجازت کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیں قدر پاک پڑھ رہے ہیں صلو علی حبی صلو اللہ علی صلو علی دعا ہے جو پڑھ جو صلو اللہ اپنی بارک میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنا اور اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اگر ترجمہ تلاوت میں کوئی گلدی کو خطال اپنے کرم سے میں نبی قصد کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے مجھے اجازت دیں اسلام وعلی ورحمت اللہ وبرکہ